جو جمہو کشمیر کے اندر نوجوانوں نے جو ریکروٹمنٹ ایجنسی ایپ ٹیک کے خلاف مورچہ کھولا ہے ہمارے نوجوان آہت ہوئے پریشان ہوئے دکھی ہو کر ان کو سڑکوں پر اترنا پڑا ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک پیپر لیک ایک کے بعد ایک جو سیلیکشن لسٹیں کینسل تو نوجوان تو آہت ہو گیا دکھی ہو گیا پریشان ہو گیا اور مجبور ہو گیا ہمارا نوجوان جمہو کشمیر کا سڑکوں پر اترنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا جب یہاں سب انسپیکٹرز کی بھرتی میں پیپر لیک ماملہ سامنے آیا اور اس کے بعد جب وہ سارا ماملہ سی بی آئی کے حوالے کیا گیا عمیت شاہ صاحب کے نوٹس میں وہ چیز لائی گئی سی بی آئی نے ریڈز پر ریڈ ڈالی اور پندرہ سے بیس ایسے لوگ جو اس پیپر لیک رشتہ چار میں شامل تھے ان کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بند کیا گیا ہم تو چاہتے ہیں کہ ایپ ٹیک والوں کے خلاف سی بی آئی انکواری کر کے سارے کے سارے جیل میں بند کیے جائے یہ جو پیپر لیک ماملے یہ ناکابلے پرداش ہے اچھے پڑے لکھے نوجوان جو کمپیٹیٹیو ایگزامز میں بیٹھ کے اپنی محنت کے بلکہ اوپر اب کمپیٹیٹیو ایگزامز کوالیفائی کرتے ہیں اور نوکری حاصل کرتے ہیں اور وہی اگر پیپر لیکیج ماملہ ہوگا تو محنت کش نوجوان کو انصاف کیسے ملے گا اور ویسے بھی ہمارے مانیے پردان منطری مہدی صاحب اور عمیت شاہ صاحب نے کہا ہے کہ کسی صورت میں یہ برشتہ چار برداشت نہیں کریں گے نہ برشتہ چار برداشت کریں گے نہ برشتہ چاریوں کو برداشت کریں گے اپ ٹیک ہو یا کوئی اور ہو آپ تو کہتے ہیں آپ کی سرکار کہتے ہیں کہ ہم برشتہ چاریوں کو معاف نہیں کریں گے اور بخ فورڈ کا آپ ہی کپ بنایا گیا میمبر کے اندر سرکار نے جس کو ممبر بنایا اس پہ پانچ لاکھ اروپ ایک فورت کلاس امپلائی لگاڑے کے ایوز میں پانچ لاکھ اروپ اور گرفتاری بھی ہوئی لیکن آج تک کوئی بڑی سب رگڑے جائیں گے کوئی نہیں بچے گا